وہ پانچ رجب سن پندرہ ہجری کی ایک ثبوتی کے جب سرزمین شام کی وادی اردن کے سہرامے یرموک کے چشمے کے کنارے رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک خنریز جنگ کا آغاز ہوا رومیوں کی تین لاکھ فوج کے مقابلہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف چیالیس ہزار تھی جنگ کی شیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رومیوں کے تیروں کی بارش سے دن کی تبتی دوپ میں شام کی تاریخی کا گمان ہوتا تھا مسلمان خواتین حسبی روایت اس جنگ میں بھی پیش پیش تھی میدان جنگ میں پانی پلانا زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری شہیدوں کی تکفین و تکفین میں مدد ان کے فرائض میں شامل دے جنگ اپنے اروج پر تھی کہ اچانک رومیوں کے ایک دستے نے خواتین کے کیمپ پر حملہ کر دیا تمام خواتین نہتی تھی لیکن پیریر موک کی فضاؤں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حملہ آور رومی سپاہیوں کے جسم میں خیمے کی کیل لگی چوبے نیزوں کی طرح پیوست ہو گئی یوں پہیری ہی حملے میں تیس رومی واصل جہنم ہو گئے ان میں سے نو رومی ایک مجاہدہ اور نبی قریم علیہ السلام کی صحابیہ حضرت عصمہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ابھی یہ مہیر العقول مورک کا جاری تھا کہ سیدنا حضرت خالد بن ولید کا ایک دستہ برک رفتاری سے وہاں پہنچا اور دشمنوں کو موت کے گاڑ اتار دیا یہ عظیم مجاہدہ تاریخ میں خاتون یرموک کے نام سے معروف ہے حضرت عصمہ بن یزید بن سقن بن رافی بن عمر القیس بن زید بن عبدالعشحل بن جشم بن حارس بن خضرج بن عمر بن مالک بن عوس آپ کا سلسلے نصب ہے آپ کی قنیت قمع سلمہ تھی اور حضرت معاذ ابن جبل کی پوپیزاد بین تھی حضرت عصمہ بہترین خطیبہ فقیہ اور عالمات تھی ہر وقت علم کی جستجور میں رہی تھی اللہ تعالیٰ نے خطابت اور وعظ کی بہترین صلاحیتوں سے نوادہ تا دین کی علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں کمال رکھتی تھی خواتین سے متعلق شرعی مسائل کے بارے میں ام الممینین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوالات کرتی اور ان کے جواب سے عام خواتین کو آگاہ کرتی ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا اسمہ انسار کی ان خواتین میں سے ہیں جو دین سمجھنے کیلئے بلا جی جک سوال کرتی ہے جس میں انہیں حیاء مانے نہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں خطیبت النساء یعنی عورتوں کی نمائندہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جب ہجرت مدینہ کے بعد یکم ہجری میں ام الممینین سیدہ عائشہ کی رخصتی کا دن آیا تو والدہ حضرت عمرومان نے انہیں سجانے سوار نے یعنی دلہن بنانے کے لئے انسار کی خواتین میں سے حضرت عصمہ بن جزید کا انتخاب کیا اس موقع پر دیگر خواتین بھی خوشی اور مصرد کے کلمات گنگنا رہی تھی مصول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو دلہن کے ساتھ بٹا دیا گیا آپ علیہ السلام کا سیدہ عائشہ سے نکاح تو تین سال پہلی ہی مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا حضرت عصمہ نے حضور علیہ پاک علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا آپ علیہ السلام نے اس میں سے توڑا سا پیا اور پھر پیالہ اپنی اہلیہ کی جانب بڑھایا حضرت عائشہ شرم سے سر جھکائی ہوئی تھی انہیں دودھ کا گلاس لیتی ہوئی ججک محسوس ہوئی برابر میں حضرت عصمہ بیٹی ہوئی تھی انہوں نے پیار برے انداز میں سرزنش کرتی ہوئی کہا اللہ کی رسول جو دیتے ہیں لے لو اس پر حضرت عائشہ نے گلاس لے کر اس میں سے توڑا سا دودھ کیا اور پھر واپس کر دیا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی سہیلیوں کو دے دو چنانچہ وہاں موجود خواتین نے وہ متورک دودھ نوش کیا حضرت عصمہ فرماتی ہے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے صحابق قرآن کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز اداف فرمائی اس وقت گھر میں چند روپیاں اور تھوڑا سا سالن تا میں نے وہ خدبت میں پیش کر دیا میں نے دیکھا کہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن اس کے باوجود کھانا ختم نہ ہوا پھر حضور پاک علیہ السلام نے میرے مشکیزے سے پانی نوش فرمایا اللہ نے اس مشکیزے میں یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تو انہیں شفا مل جاتی برکت کیلئے پیتے تو برکتوں کا نزول ہوتا حضرت عصمہ کو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوتی تھی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی وقت کوئی صحابی قریب نہ ہوتا اور اللہ کی رسول اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو جلدی سے اونٹنی کی مہار پکر کر چلنے لگتی خود فرماتی ہے ایک مطلب ہے حضرت پاک علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل تامی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اس وقت آپ علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرماتے وحی کا بات اتنا زیادہ تھا کہ مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں بھئی کی شدت سے اونٹنی کی ٹھانگیں ہی نہ ٹو جائے اس وقت سورة المائدہ کا نزول تو رہا تھا حضرت اسما کی دلی تمنہ تھی کہ انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو چنانچہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ انہوں نے تربیج علم کے ساتھ بوجھ سے غزوات میں بھی حصہ لیا وہ ان خوش قسمت صحابیات میں سے ایک ہے جنہیں اللہ کی رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارہ دی اس کے ساتھ انہیں یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے ذریعے بچ سے شرعی مسائل کا حل سامنے آیا حضرت اسما کی استصفار پر اللہ کی رسول نے فتن دجال سے متعلق تفصیلات ارشاد فرمائی حضرت اسما کا انتقال سن انتر ہجرے میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں ہوا اور ان کی تدفین دمشق میں ہوئی ان سے ایک سو اکانسی احادیث مرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت اسما بن نزید رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روح پاک ہم سے خوش فرمائے ہماری ویڈیو کو ہمارے لئے وسیل مخصرد بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات